بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم عمران خان کا دورہ اے کراچی، تاجروں، سنتکاروں، سٹاک ایکسچینج اور بینکاروں کے وفود سے ملاقات ہیں ٹیکس نظام میں اصلاحات، مہنگائی پر کنٹرول، سمگلنگ کی روک تھام، کاروبار میں آسانی، سرمایہ کاری میں فروغ، روزگار کی مواقع بڑھانے اور محصولات میں اضافے کے حوالے سے تجاویز پیش وزیراعظم عمران خان کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں زرداری اور نواز شریف نے خود ایک دوسرے پر کیسز بنائے پہلے دن سے یہ لوگ حکومت گرانے کی سازش کر رہے ہیں جو مرضی کر لیں اینار او نہیں ملے گا اینکر پرسن مرید عباس کی قتل کا مقدمہ اہلیہ زارہ عباس کی مدیعت میں درج دوسرا مقدمہ سرکار کی مدیعت میں ملزم عاطف زمان کی خودکشی کی کوشش کا درج کیا گیا تحقیقات کے لیے پانچ اٹھنی کمیٹی خائم، اس اس پی ساؤت، اس پی کلفٹن، اس ایچو درخشن اور اس آئیو درخشن کمیٹی میں شامل اینکر پرسن مرید عباس اور ساتھی خزر کی قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی کی زیر صدارت کراچی وارٹن سیوریج بورٹ کے افسران کا اجلاس تمام افسران کو اور تالیس گھنٹوں کے اندر اپنے اپنے علاقے میں پانی کی صورتحال کو بہتر بنانے کی ہدایت کہتے ہیں سیوریج کے مسائل سمیت علاقائی مسائل کے حل میں اب کوئی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی مشیر اطلاعات سندھ مرتضی وحاب نے وزیراعظم عمران خان کو وعدہ یاد دلا دیئے کہتے ہیں وزیراعظم صاحب کراچی پیکج کا وعدہ وفا کریں ایک سو باسٹڈ ایر روپے کا کراچی پیکج اہلے کراچی کے لیے سب زباق ثابت ہوا کراچی کا گرین لائن منصوبہ بھی وزیراعظم کی راہ تک رہا ہے این آزمی سٹوریز آپ نے دیکھی ان موضوعات پہ ہم گفتو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آفتاف صدیقی صاحب اسلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں سر سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے کراچی جو آمد ہوئی وزیراعظم پاکستان عمران خان کی اور اس حوالے سے تاجروں کی ملاقاتیں ہوئیں سنتکار ملے کنسٹرکشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ان کا وفت ملا شبر زہدی صاحب اور حفیظ شیخ صاحب بھی اس دورے میں ساتھ موجود رہے لیکن تاجروں اور سنتکاروں کے وفت کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو پائے وزیر خزانہ سے یا چیرمن ایف بی آر سے اور خاص طور پر اگر بات کی جائے کراچی کے حوالے سے تو جو ماضی میں پیکجز کا اعلان کیا گیا تھا یا جو متحدہ قومی بومنٹ پاکستان سے جو وعدے کیا گئے تھے ان کے حوالے سے کوئی خاص گفتو کو ہمیں نظر نہیں آئی ہاں اپوزیشن کے حوالے سے یہ ضرور کہا گیا کہ جو کیسز اس وقت نواز شریف یا صاحب صدر آسولی زرداری پر چل رہے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے بنائے ہوئے کیسز ہیں نئی کیسز توب تک بنائی نہیں گئے پھر وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پہلے دن سے اپوزیشن جو ہے وہ اسیمبلی میں وزیراعظم کو خطاب تک نہیں کرنے دیتی یا اسیمبلی کی کاروائی چلنے نہیں دی جاتی یا حکومت گرانے کی سازش پہلے دن سے کی جا رہی ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ وزیراعظم عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کی جانب سے نرو یعنی نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننز جو ہوتا ہے اس کا نفاظ کر دیا جائے تاکہ سب کو ایک عام معافی مل جائے اور تمام لوگ سیاست میں بھی حصہ لے سکیں اور جو مقدمات بند رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں بہرحال اس حوالے سے ہم گفتو کریں گے آفتاب صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا دورہ کراچی بسم اللہ الرحمن الرحیم پرائمیسٹر تو ریگولر آ رہے گا ہے کراچی اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہاں پہ جو بزنس ایکٹیوٹیز ہیں اور مختلف ادھارے جو ہیں بزنس ریلیٹیڈ اسٹاک ایکشینج ہے تو ان سب کے ساتھ آج بھی مذاکرات ہوئے ہیں باتچیت ہوئی ہے ان کے کنسرن سننے آئے تھے اسی طرح ریال اسٹیٹ والوں کے کسٹرکشن انڈرسٹری کے ساتھ باتچیت ہوئی ہے تو پرائمیسٹر نے خاصہ آج ٹائم دیا تمام بزنس ریلیٹیڈ لوگوں کو جو اس بزنس کو رن کرتے ہیں اور کراچی کی معاشی جو ترقی اس کو ہاتھ بتاتے ہیں تو اچھے میٹنگز ہوئی ہیں اب اس کی فالو اپ میٹنگز ہوں گی اسلامباد میں اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھا سر سنتکاروں کا یہ کہنا تھا کہ ٹیکس اصلاحات جو نئی ٹیکسز لگائے گئے جس طرح ایف پی آر جو ہے نا اب بہت ہمیں ایکٹیو نظر آ رہا ہے اچانک سے بجٹ کے بعد سے بہت زیادہ ایکٹیوٹیز ریکھنے میں آ رہی ہیں امنسٹی کی بات کی جائے ٹیکس نیٹ کو بڑھانی کی بات کی جائے اب تو یہ بھی جو مختلف آپشنز ہیں اس پر غور کیا جا رہا ہے کہ نون فائلر کے ملک سے باہر جانے پر ہی پابندی لگا دی جائے تاکہ سارے لوگ جو ہیں وہ فائلر بنیں اور ٹیکس نیٹ میں آئیں سنتکاروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ اصلاحات کرنی ہی تھی یہ ٹیکسز لگانے تھے یا بجٹ کو اگر اس طرح رکھنا تھا تو پھر انہیں پہلے سے اعتماد میں لینا چاہیے تھا ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی اس ٹیکس کے نظام کو آسان بنانا چاہیے تھا یہ شکایت ہے سار اور اسی وجہ سے آج سنتکاروں کے جو مذاکرات تھے جو کہ حفیث شیخ اور شبر زیدی صاحب سے ہوئے وہ آج ناکام رہے ہیں بے نتیجہ ملاقات ختم ہوئی ہے ناکام نہیں کہہ سکتے کہ اس کی فال آف میٹنگز اسلامبھاد میں ہوں گی لیکن جب پورا پاکستان بائیس کور کے آبادی کو ایک برسن جو ہے ٹیکس دینے والے اس ملک کو چلا رہے ہیں جس میں سے ایٹی پرسن جو بجٹ ہوتا ہے وہ تین سو اسی کمپنیز ہیں پرائیوٹ کمپنیز جو کانٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ کو یہ سن کے تاجہ ہوگا لیبرٹی مارکٹ لاہور کتنی بڑی مارکٹ ہے وہاں سے صرف سات لاکھ ٹیکس جینٹ کیا جاتا ہے تو ہماری ہی تو ٹیکس نیٹ میں لوگ آنا ہی نہیں چاہتے تھے اور پچھلے سیونٹی ٹوئیئر سے کوشش ہی نہیں کی گئی کوئی گورنمنٹ بھی جو بھی گورنمنٹ سے آئیں انہوں نے اتنی حمت نہیں کی کہ پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو بیتر کیا جائے سکے اور ٹیکس نیٹ میں تو دیکھیں سب کو آنا پڑے گا اب اسی طرح زیرو ریٹڈ فیسیلیٹیز دیوی تھی ہے ایکسپورٹرز کو پچھلے چھے سال میں نیگٹیو ایکسپورٹ رہی ہے اور جو ایکسپورٹرز ہیں ٹیکس ٹائل اسپیشلی ان کے جو لوکل سیلز ہوتی ہے اس کو تو زیرو ریٹڈ نہیں کیا جا سکتا تھا تو یہ تو دیکھیں ہر آدمی ہر بزنس مین یا ہر ادارہ اپنی پرسپشن کے حساب سے اپنے بزنس کے حساب سے وہ سوچ رہا ہے ہزار و سینکرو بزنسز ہیں اگر ہر ایک کو اس طرح ایکومنڈیٹ کر سکیں کرنا لگے تو پھر تو گئی گورنمنٹ نہیں چل سکتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کتنا ڈیٹ سرویسنگ پاکستان کے پر ہرنیٹا بلین کروس کر چکی ہے آپ کا سرکولر ڈیٹ الگ چڑھاوہ تیرہ سوارہ روپے کا تمام ادارے جو ہے اس وقت فیل ہیں سوائے دو تین اداروں کے یہ ملک چلانے اتنا آسان نہیں تھا کولپس کر رہیتی ہے ہماری ایکانومی سر دورے کا مقصد کیا تھا صرف سرمایہ داروں کو سنتکاروں کو بینک کاروں کو ان کو اعتماد میں لینا تھا یا کراچی کے لیے کچھ اعلان بھی کرنا تھا نہیں دیکھیں کراچی کے لیے تو مستقل وہ آ رہا ہے ان کو یہ بھی کانفیڈنس دینا تھا کوئی خوف حراس نہیں ہوگا ایف بی آر جو ہے اپنی لیمٹ میں کام کرے گا اور یہ بھی ہے کہ ایف بی آر میں ریفارم آ رہے ہیں اور کراچی کے لیے جو پیکیجز کی بات ہو رہی تو کافی عرصے سے ہو رہی ہے اس کو ان آنس بھی ہو گیا اس دفعہ بجٹ میں 45 بلین کراچی کے لیے رکھا گیا ہے دیکھیں 18 امینمنٹ کے بعد جو ہے فیڈرل کیسے کیسے فنڈنگ کر سکتی ہے جو 18 امینمنٹ کے بعد جو ٹوٹل ریوینی ہوتا ہے اس کا جو ہے 60 پرسن صبح کو چلے جاتا ہے اب باقی جو 40 پرسن بجٹا ہے اس میں ڈیٹ سرویسنگ بھی ہے اس میں ڈیولپمنٹ بجٹ بھی ہے اس میں آپ کا ایکسپینڈیچر ہے اور ڈیفینس ہے سر جو 122 روپے کے پیکج کا اعلان وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کیا گیا تھا تو کیا سر یہ کیا پانچ سالوں پر محیط تھا یا یہ کہ کیونکہ سر 18 امینمنٹ تو اس وقت بھی موجود تھی نا سر ان پلیس تھی فیلڈ میں موجود تھی 18 امینمنٹ کے ہوتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کراچی کے لیے 122 روپے کا اعلان کیا اب اس کے بعد یہ اعلان تو ضرور ہوا لیکن سر یہ وعدہ وفا نہیں ہوا 162 بلین ایک سال میں خرش نہیں ہو سکتا ایک آپ دیکھیں سن گورنمنٹ نے پچھلے گیارہ سال میں 33 اررپ روپے کراچی کے لیے رکھے اس میں بھی لانسٹ یہ ہے کہ جو ان کا ڈیولپنٹ بجٹ تھا 60 پرسنٹ یوٹلائز نہیں کیا نائلے کی وجہ سے اس میں 100 بلین جو ہے 162 بلین میں سے پبلک پرابیٹ پارٹنیشپ ہے اور 62 بلین جو ہے یہ گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے فیڈل گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے اس وقت فیڈل گورنمنٹ نے اپنا جو بجٹ شروع کیا 3.2 ٹیلین سے لاؤس شروع کیا ہمیری سمجھ میں یہ نہیں آتا یا کہ جب آپ کی 18 ایمنمنٹ کے ساتھ 60 پرسنٹ جو ہے فیڈل دے دیتی ہے صوبوں کو NFC ایوارڈ کے صورت میں اس کا 24.5 پرسنٹ صوبہ سنگھ ہو جاتا ہے جو کہ اس سال 830 عرب پہ ہوگا پچھلے سال کے مقابلہ پچھلے سال 631 عرب تھا اس وقت 200 عرب پہ مزید بڑھ گئے ہیں اور اس کے ساتھ مزید کی بات دیکھیں کہ آپ نے K4 کے اوپر جو اسی کروڑ پہ صرف سنگھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہیں بجٹ میں جیسے کہ اور تو کنسلٹنسی میں چلی جائیں گے اور جبکہ کراچی شہر بون بون پانی کو تراثت رہا ہے اس وقت وہ وقت دور نہیں بہت جلدی جب وارٹر رائز شروع ہو جائیں گے پانی کی شورٹیج بھین تہا شورٹیج کراچی شہر میں ہو چکی ہے پچھلے سال بارشیں ہوئی ہیں ہبڈیم بڑھ گیا تھا اور یہ تین سال تک یہاں سے 80 90 ایم جی ڈی وارٹر جو ہے کراچی شہر کو ملے گا تو وہ تو پانی تو نہیں مل رہا کسی جگہ پانی نہیں مل پا رہا ہے ہر جگہ شورٹیج ہے میں اپنے حلقے میں دن رات پہ رہتا ہوں سر دیکھیں میں آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ اگر کراچی کا ایک پیکج انہمز کیا گیا اس کے بعد آپ لوگ ما شاء اللہ سارے کراچی کے رپریزنٹیٹیوز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سند اسیملی میں بھی اچھے خاصے رپریزنٹیوز ہیں اگر ہم کراچی کی بات کریں ہمیں رپریزنٹیشن مفاقی حکومت میں بھی نظر آتی ہے ایف بی آر میں بھی نظر آتی ہے مختلف جگہوں پہ اچھی پوزیشنز پہ کراچی کی رپریزنٹیشن موجود ہے سر جو ایک سیریس ایفورٹس ہوتی ہیں کہ اگر مجھے کہیں پہ کوئی پیکج کسی پیکج کا اعلان کرنا ہے اس میں منصوبے بنانے ہیں تو میں نمائندوں سے باقاعدہ ایک پلان بنواؤں گا ایک کمیٹی بناؤں گا ان تمام لوگوں کو وہ چیزیں سپروائز کراؤں گا ٹائم فریم دیا جائے گا کہ ہم ٹوٹل اتنے منصوبے شروع کر رہے ہیں اتنے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے اور یہ یہ کور کمیٹی میں لوگ ہوں گے جن کا تعلق یعنی دونوں آپ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف یہ لوگ مل کے کراچی کے لیے کوئی ایک ٹاسک فورس بنا کے کوئی ٹیم بنا کے سر سیریسٹس جو نظر آنی چاہیے نا سر وہ نہیں نظر آنے نہیں نا سر مطلب نہ آپ کراچی کے حوالے سے نہ پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان میں کوئی ہمیں اشتراک نظر آتا ہے جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں وفاق کی یعنی جب متحدہ قومی مومنٹ پاکستان وفاق میں موجود ہوتی ہے وہاں کچھ اور رویہ ہوتا ہے آپ کی جانب سے بھی یعنی وزرعظم عمران خان کی جانب سے بھی اور آپ کی پارٹی کی جانب سے بھی لیکن جب کراچی کی بات کی جاتی ہے تو اپنی اپنے پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے دونوں پارٹیوں کی جانب سے سر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کی جانب سے کمبائنڈ ایفرٹس نہیں نظر آتی سر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا بھی یہی موقف ہے کہ وزرعظم عمران خان جو ہیں یہ فنڈز ڈائریکٹ اگر پورے ایک سو باسٹھ ارب نہیں دیتے تو پچاس ارب دیں نہیں تو پچیس ارب دیں کم از کم کراچی کے لیے ایک اسپیسیفائیڈ بجٹ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے نمائندوں کے ہاتھ سے خرچ کرایا جائے کیا کہتے ہیں اچھا ایک تا جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وفاق میں آئی سولہ سکتمبر پہلی دفعہ پرائمیسٹر کا کراچی آئے اس وقت ہی ایک ٹرانسفارمیشن کمیٹی کراچی کی ٹرانسفارمیشن کمیٹی فام کر دی گئے تو آپ کو معلوم ہے اور کئی دفعہ آپ نے میرے ساتھ بھی پروگرام کیے اس میں کراچی سے منتخف نمائندے بھی تھے اور جو ٹیکنو کریٹس ہیں وہ بھی تھے ایم کیوم سے کی بھی ریپیزنٹیشن تھی چیف سیکرٹی تھی اور اس کے بعد وہ ٹرانسفارمیشن کمیٹی ختم ہوگی کیونکہ اس کا کام ہو گیا اب یہ ورکنگ کمیٹی بنی ہے اسی وقت ایک ورکنگ کمیٹی بھی بنی تھی جس نے بتایا تھا کہ کس طرح اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اب ایشو یہ ہے کہ جو فنڈنگ آئے گی وہ آئے گی سن انفرائیسٹرکٹر ڈیولپنٹ کمپنی کے تھرو اس کے جو چیئرمنیں سمر علی خان ہیں اس کا سیکٹری جو ہے سی او جو ہے سالے فاروقی صاحب ہیں اب ایمپلیمنٹیشن پر معاملہ چلا گیا ہے اور فیڈل بجٹ اگر آپ فیڈل کا سر جواب دینے ہیں پاکستان میں کیسے ملائے جائے نہیں نہیں فیڈل نے اپنے بجٹ میں ڈاکومنٹ اٹھ رہی ہے 45 بلین اس سال جو ہے کراچی کے لیے رکھے ہیں چاہے ایمکی ایمو چاہے پی ٹی آئی ہم لوگوں ہم کراچی کو رپیسنٹ کر رہے ہیں فیڈل میں جا کے ہم اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں اور پرائم سٹر اس کو بلکل تندہی سے سنتے ہیں اور اس کے پر سپورٹ دے رہے ہیں ہمیں اور انشاءاللہ جو 45 کا جو پیکج ہے اس میں دیکھیں ایمیجیٹ ریلیف جو ہے وہ آرو کے ثروہ دے رہے ہیں آرو دے رہے ہیں بسیس ٹرانسپورٹ میں بسیس ڈال رہے ہیں وہ نو پروجیکٹس ہیں جو 45 بلین میں آ رہے ہیں ایشو یہ ہے کہ کراچی کو ریلیف اس وقت تک نہیں ملے گا آپ کے وزیر بلدیات نے کیا کہا کہ میں فوری کو ریلیف نہیں دے سکتا یہ ابھی دس پندر دن پرانی بات ہے تو یہ کیا پیوریس پارٹی کی گورنمنٹ آ جائیے ہماری ساتھ آئیے گیارہ سال سے یہاں پہ حکومت میں ہیں تو پانی کا مسئلہ تو انہوں نے آج تک حل نہیں کیا آج بھی ایک پریس کانفرنس کی کہ میں اجادت نہیں دوں گا آپ لوگوں کو اور آپ جو ہے 48 آرٹس میں یا 24 آرٹس میں یہ ساری چیزیں یہ تو آپ آٹھ سال پہلے بھی کر سکتے تھے دو سال پہلے بھی کر سکتے تھے آج انہوں نے کی تو ہے اس لیے کہ ان کے حادثی لیے نکل گئی ہے یہ پانی کا معاملہ آپ کسی جگہ بھی جائیں ان کا حلکہ دیکھ لیں جا کے سعید غنی صاحب کا بھی سکسیسفل نہیں رہے ہیں یہ آرو پلانٹس لگائے گئے پھر اس میں اسپیشلائز لوگ چاہیے ہوتے ہیں ٹرینڈ جو کہ یہ کام کر سکیں کمپنی سے کوئی یعنی جو بیک اپ سروس کا پہلے بھی جو معایدہ کیا گیا وہ معایدہ لیپس ہو گئے یعنی ایمپلوئیز کی سیلریز نہیں جا سکیں اس وقت کوئی بھی آرو پلانٹ خاطر خواہ ورکنگ میں نہیں ہے چاہے سندھ کی بات کریں کراچی کی بات کریں اٹھارہ آرو پلانٹس آلریڈی فلوپ ہو چکے ہیں کراچی میں جس میں صرف ایک کام کر رہا ہے وہ بھی 50% کیاپاسیٹی پہ ہے سر کیا پھر اسی فارمولے پہ جا کے کیا اسی طرح منظور نظر کمپنی کو کوئی آرو پلانٹ کا ٹھیکا دیا جائے گئے جیسے پاک ویسس کو دیا گیا عمر جلانی کی کمپنی کو سندھ گورنٹ کی جانب سے ٹھیکا دیا گیا اور نہ کوئی ٹینڈرنگ ہوئی نہ کوئی پروکیورمنٹ ہوا نہ پیپرا کے لاؤز جو رولز ان ریگولیشنز ہیں وہ فالو کیے گئے ایک ہی کمپنی کو ٹی پی پلانٹ کا ٹھیکا بھی یعنی ٹریٹمنٹ پلانٹس کے ٹھیکے بھی دیا گیا عرو پلانٹ کا ٹھیکا بھی دیا گیا جتنے ٹھیکے تھے پانی سے ریلیٹڈ جسٹ سنگل کمپنی تو سر اب پھر وہ ہی آرو پلانٹس کی بات کے جاری ہے یا فاخی حکومت کی جانے سے میرا تعلق پیوز پارٹی سے نہیں ہے ہوت پی ٹی آئی کی گورنٹ میں یہ چیز دہی ہو سکتی وہ آرو پلانٹ لگئی کرپشن کے لیے تھے وہ نہیں چل سکتے تھے دیکھیں جب آپ کی نیت صحیح ہو اور یہ چیزیں تو ہم نے تو خود بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے فیملی میں آئی ہماری اور پھر ہم نے پرائیم میسٹر سے سیکھ رہا ہے بہت کوئی کہ ان کا ایٹیٹیوٹ کیا ہے ان کا جیسچر کیا ہے اس ملک کے لیے ان کی امانداری ان کا آنسٹی سنسیریٹی ساری چیزیں بات یہ ہے کہ جب تک سنسیریٹی نہیں ہوگی یہ اسی نظر ہو جائیں گے آرو پلانٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کو اگلے چار سال تک کے فور سے پانی نہیں ملنے جا رہا یہ میں نے آپ کے پروگرام میں بہت دفعہ آپ نے ماشاءاللہ یہ پروگرام کراچی کے حوالے سے کی ہے میں بڑا مشکور بھی آپ کا کہ آپ نے کراچی کو ہمیشہ امپورٹنس دیتے رہے ہیں اور کراچی کے امپورٹنس ایشو پر دسکشن کرتے رہے ہیں میں آپ کے پروگرام کے آپ کلپس نکالیں تو میں مستقل پچھلے میرا الیکشن کے زمانے سے میں کہتا ہا رہا ہوں کیونکہ ووٹ کے فور کا منصوبہ ٹیکنکلی بھی فیلیور ہو گیا ہے اور جو پچیس عرب کا منصوبہ تھا اس میں نہ دسٹیبوشن تھی نہ پمپنگ تھی نہ ہی اس کے پاور پر تھا تو ریس اشور کے جو کراچی کا جو ابھی وہ آرو پلانٹ جو ہم ابھی لگا رہے ہیں امیڈیٹ ریلیف کے لیے میں اس وقت میں نے پرائیوٹلی چار آرو پلانٹ لگائے ایک آرو پلانٹ سے جو ہے نا آٹھ ہزار گیلن پانی ہم دیلی نکالتے ہیں اور پندرہ سو سے سولہ سو لوگوں کو بیس لٹر کی بوٹل ہم پانی کی ڈیلی دیتے ہیں تو یہ تو ایک تو یہ ہے کہ جو بھی کمپنی ہوگی اس کا اوپن میریٹ کے اوپر ہوگا اس کو آپریشنل بھی آپریشنل اینڈ منٹیننس بھی سری آرو پلانٹ کتنے ام جی ڈی کے ہوتے ہیں دیکھیں یہ آپ کو نہیں گیلنز میں آپ دے دیں میں نے جو لگا رہا ہوں میں نے جو پرائیوٹلی اپنے پاس سے لگائے ہیں وہ آٹھ ہزار سے دس ہزار گیلن کے یہی آٹھ دس ہزار گیلن کے ہوں گے اور جو کہ اس کی جو بور ہوگا وہ تین سے آٹھ چاٹھ سو فیڈ ڈیپ میں بور ہوتا ہے اور اس سے جو نا کاسٹ کتنی آجاتی سر ایک آرہ پلانٹ کے پچیس لاکھ کی ایک کاسٹ ہے جو میں نے لگائے سب سب لگا کے ابھی ہم نے ایک اور چیز اس کی وائیبلیڈی کتنے دن تک ہے سر یہ تو ہے پانی کو پٹے پینڈ کرتا ہے سب سوال وارٹر ڈاؤن بھی تو ہو جاتا ہے اس کا بھی ایک جو نا وہ سروے ہوتا ہے جس ہوگا ہے بورٹ کرتے ہیں ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو سروے ہوتا ہے وہ سروے بھی یہ بتا دیتا ہے کہ یہاں پانی کتنا اور کتنے عرصہ تک یہاں رہے گا ابھی میں نے ایک ڈیولپ کیا ہے کنٹینر میں آر او پلانٹ لگایا ہے موہ بل اور صرف ہم نے بورٹ کرنا ہوگا ٹینگ لگانا ہوگا کنٹینر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا تو بہت آسانی سے جلدی ہو جائے گا تو یہ تو انشاءاللہ دی سیلینیشن پلانٹ پر کیوں نہیں جاتے لیکن دی سیلینیشن پلانٹ کی ذمہ داری اگین یا تو ڈی ایچی کی ہے یا کینٹرمنٹ کی ہے جو ان کے پاس سمندر ہے دنیا بھر میں جیسے دبائی ہو یا ایسے جگہیں جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے یہ صوبہ سن کی ذمہ داری ہے صوبہ سن نے اس پہ کام نہیں کیا اس میں جا رہا ہے اب وہاں سے جو پانی لیا جائے گا اب اس سے پہلے کیا ہوا ہے کہ کمرشل فیزیبیلیٹی ضرور بنی ہے ٹیکل فیزیبیلیٹی نہیں بنائی ہے سر ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ لگایا بھی گیا تھا لیکن فلاپ ہوا ہے ہاں وہ کو جین تھا کو جین بھی اگین وہی کرپشن کے لیے لگایا تھا وہ کرپشن کے نظر ہو گیا اس نے ایک دن بھی نہیں چلا ابھی میری کافی اس لحاظ سے ہمارے کینٹرمنٹ کے ساتھ اور ڈی ایچ اے کے ساتھ ایڈوانز ڈسکیشن اور بات چیز چل رہی ہے اور بہت جل انشاءاللہ خوش خبری ہم دیں گے کراچی کو کیونکہ میری اپنی کانسٹرنسی کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ ہے کہ میں اپنے اس ٹینئر میں اپنا پانی کا مسئلہ حل کر کر دوں گا آپ کے مذاکرات ہوئے تھے آپ کراچی وارٹن سیوریج بورڈ پاکستان تاریخ انصاف کے اور جو ایم پی ایس ہیں خاص طور پر شہداد قریشی خورم شیر زمان ان کے ساتھ آپ نے این اے ٹو فورٹی فائف کے حوالے سے آپ گئے اور آپ نے جا کے وہاں پہ مذاکرات بھی کیے پروٹیسٹ بھی کیا تو صرف پھر کیا نتیجہ نکلا اس کا اچھا این اے ٹو فورٹ سیون ہے میرا پانی کی شورٹی اتنی ہے کہ ہم سربائیوی نہیں کر سکتے تھے میں نے پہلے دو پیچھلے تین چار مہینے سے میں ایم ڈی کے پیچھے لگا ہوا تھا میٹنگز کرتے رہے اب انفرچنیٹلی ایم ڈی ایویلیبل ہی نہیں ہوتا ہے اب یہ ان کے ٹین ایو ایو ایک تیسی دفعہ یہ یہاں سے آج کل بھی نہیں ہے اس سے پہلے وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے اس سے پہلے وہ امریکہ گئے ہوئے تھے تو خیر بیرہ ہم نے ایک پروٹیسٹ بہت پرام صرف آج ہی کیا ملاقرات کیا ہوئے تھے اور ایک بڑا پرام ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ دی تھی ایک تو یہ کہ پانی جو کینٹرمنٹ کا جو رائٹ ہے جو نائنٹی نائنٹی نائن کا کانٹریکٹ ہے اس کے حساب سے انہیں نائن ایم جی ڈی وارٹر کینٹرمنٹ کو دینا ہے یہ دے رہے تھے دھائی پونے تین دے رہے تھے اس کے پر ہمارے ان کے ساتھ پروٹیسٹ کے بعد فال اوپ میٹنگز ہوئی اور اس میں یہ تیہ ہوا کہ یہ ان رائٹنگ جو ہینا وارٹر بورٹ نے ہمیں دیا کہ سیون ایم جی ڈی پانی ہمیں دیں گے میں اس سے مراد یہ ہے کہ سی بی سی کو دیں گے کہ کلیفٹن کینٹرمنٹ وارٹ کو ابھی تک وہ نہیں دے پائے فور پانٹ سیون ایٹ تک گئے ہیں اور ڈیلی میڈی ان کے ساتھ بات چیز ہوتی ہے ان کے بلکہ کہ جو انجینئر چیف انجینئر سلیم احمد ان سے ڈیلی بات ہو دی تو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک ہفتے میں جو ہم آپ کو ساتھ ایم جی ڈی تک دے دیں گے ایشو یہ ہے کہ پانی کی شورٹش ضرور ہے کراچی میں اور کراچی کو جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ نہیں مل رہا ہمارے جو چیف منسٹر ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے حالانکہ وہ انجینئر ہیں اور سیویل انجینئر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو جو پانی کا حصہ ملنا چاہیے وہ ملتا ہے وہ کلکولیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں سیسٹین میلین کے اوپر جو سینسیس کی پاپولیشن ہے ہماری جو اس وقت پاپولیشن کراچی کی کم سے کم دھائی کروڑ کی آبادی ہے کراچی شہر کی اس حساب سے اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو بارہ سو ایم جی ڈی پانی کراچی کو ملنا چاہیے جبکہ مل رہا ہے تین سو اسی چاٹھ سو ایم جی ڈی اور اگر میں آپ کو بھی شامل کر دوں تو ساڑھے چاٹھ سو ساڑھ ایم جی ڈی پانی ملتا ہے تو یہ تو ایک بڑا علمیہ ہے اور اچھا اس میں بھی کیا ہے ہنڈیٹ ایم جی ڈی کی چوری ہے جو کہ انڈسٹری اور کمرشل ایریاز میں چوری ہو رہی ہے پھر اس میں تقریباً پچاس سے پچھتر ایم جی ڈی وارٹر ٹینکر جو ہیں پانی جو ہیں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو عربوں کا بزنس ہے بلکل سر اس پہ مزید آپ سے گفتو کریں گے اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا باقی کراچی میں پانی کی قلت ہے یا پھر جان بوجھ کے یہ پانی کی قلت پیدا کی جاتی اور کراچی وارٹر ٹین سیوریج بورٹ کا اس حوالے سے کیا کردار ہے چھوڑا سیک وقفہ لیتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر تبھی آخر میں ناظرین ملکم باگ ایک دفعہ پھر آپ کو بشامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر ناشنل سیملی آفتاب صدیقی صاحب سر آپ کہتے ہیں کہ کراچی کو تقریباً ساڑھے چار سو ایم جی ڈی پانی ملتا ہے اور یعنی ٹینکرز یا جو یہ جو بوزرز ہوتے ہیں ٹینکرز ہوتے ہیں ان کے تھرو کراچی کو تقریباً ستر پہ چتر ایم جی ڈی پانی فرام کیا جاتا ہے حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بارہ ایم جی ڈی تقریباً ایک ہائیڈرینٹ کو اللاؤڈ ہوتا ہے پانی اور اگر ہم تمام ہائیڈرینٹس ملا بھی لیں تب بھی بھی پچاس ایم جی ڈی سے اوپر نہیں بنتا سر کیا سمجھتے ہیں پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے یا کراچی وارٹن سیوریج بورڈ مطلب اپنے جو اس کی پرفارمنس ہے اس میں ناکام رہا ہے یا ملی بھغت کے ساتھ جان بوچ کے کراچی میں مصنوعی طور پر پانی کا بہران پیدا کیا گیا ہے کیونکہ سر آج وزیر بلدیات سعید غنی کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا ہے جس میں باقاعدہ سعید غنی نے جو جتنے ایکسینس موجود تھے ڈی ایم ڈی موجود تھے ایم ڈی صاحب اصداللہ تو آج موجود نہیں تھے اجلاس میں لیکن یہ کہ باقی جتنے لوگ موجود تھے ان سب سے یہ کہا گیا کہ جب پچھلے گزشتہ سالوں میں جب ہب ڈیم میں پانی نہیں بھی موجود تھا تب بھی کراچی میں پانی کا اس قدر شدید بہران نہیں تھا جتنا آج موجود ہے تو کیا یہ بہران مصنوعی ہے یا آپ کیا کہتے ہیں سر آپ نے کوئی ریسرچ تو کی ہوگی کراچی پانی کے حوالے سے ابھی ایک تو پندر دن پہلے سعید غنی صاحب نے کہا کہ میں فوری کوئی حل نہیں پانی کا جس کے بعد ہمارا بڑی سٹرانگ ریزرویشن ہے کہ آپ گیارہ سال سے یہاں کروں گے دوسرا یہ کہ آج نیپ کو وارٹر بورڈ میں بٹھا دیں آپ دیکھیں پانی کیسے ملے گا یہ چوری ہے وارٹر بورڈ کا ایک ایک آدمی کے جب آپ ایکاؤنٹس دیکھیں یہ سب جو ہے آپ دیں گے کتنے ایمڈی کراچی میں موجود ہیں وارٹر بورڈ کا ایکس ایمڈی چلے جاتے ہیں سب چلے گا ایمڈی ایک تو یہ ریسٹرکشن ہونی چاہیے کہ دیورنگ جو ہے جوب جو ہے کوئی دوسرا پاسپورٹ نہیں لے سکے سر یہ آلریڈی ریسٹرکشن موجود ہے سو موٹو کیس ہے سپریم کورٹ کا جس میں دو رکنی بنچ تین رکنی بنچ کا باقیدہ فیصلہ آئے جس میں کوئی بھی گورنمنٹ سرونٹ جو ہے نا وہ دیورنگ سویل سروس دوسری نیشنالیٹی کے لیے اپلائے بھی نہیں کر سکتا جی بلکت صحیح کہہ رہے ہیں اب آپ مختلف ایریاز میں چلے جائیں وہاں والمنز کی بڑی جو نا کونٹیبیوشن پانی نامیلنے گی جس نے پیسے دے دی ہے جس نے اللیگل کا کنیکشن کے پیسے دے دی وہاں کنیکشن لگ گیا اس وقت آپ یقین کریں جو صورتحال ہے انفرسٹرکٹر پانی کا وارٹر کا وہ بہت تباہ حال ہے وارٹر بورڈ کے جو ریوینیو ہیں ستر کورڈ روپے کا جس میں سے باون کورڈ پچپن کورڈ کی ان کی سیلیز جاتی ہیں تو پندہ کورڈ میں یہ کراچی شہر کیسے چل سکتا ہے نہ اس کی منٹیننس ہوتی ہے نہ اس کی ڈیولپمنٹ کے اور انفرسٹرکٹر پہ کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے جو ہماری دھابی جی پہ جو پمپس لگے ہیں تیس سال سے اور ساٹھ سال پرانے ہیں اگر یہ پمپس چینج کر دے سن گورنمنٹ کچھ انویسمنٹ کر کے جو سنیا بے کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو وہاں سے پچاس سے سو ایم جیڈی ایکسٹرا پانی پمپ ہو سکے گا اس وقت ساڑھے چھ سو ایم جیڈی پانی وہاں پہ ہوتا ہے دھابی جی پہ پمپنگ نہیں کر سکتے تو یہ تو ان کی نائلی کا ہے نا لیکن آج جو اجلاس ہو اس نے یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جتنے پمپس خراب ہیں اس کی ریپورٹ پیش کی جائے جتنے لائن لاؤسز ہیں ان کی ریپورٹس پیش کی جائے سب ریپورٹس ہیں ان کے پاس اور اگر کہیں جنریٹر کا مسئلہ ہے تو وہ انفارم کیا جائے لیکن سر آج کے اجلاس سے ایسا لگ رہا ہے کہ مائیگریٹ کر کے تھوڑی آئے ہیں سعید غریص صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں آج ان کا پہلا دن تا کہ آتے ہیں انہوں نے ریپورٹس مانگی گا آپ بتائیں بے کیا ان کو نہیں معلوم گیارہ سال سے کیا ہو رہا ہے مرتضیب آپ کو نہیں معلوم وہ سوائے جو ہے ان کو سب پتا ہے یا چاہیں تو ٹینکر کو بھی روک سکتے ہیں چوری کو بھی روک سکتے ہیں یا آپ ادارے میں بہترین اچھے جو ڈائنامک پرسنیلٹیز ہیں ان کو لاکے بٹھائیں آپ نے تو دادے کو تباہ برباد کا دیا آپ نے لیا کیوں ہے یہ تو پہلے لوکل بارڈیز کے پاس تھا سین گورنمنٹ کو لینے کا حق کیا بنتا ہے انہوں نے اس کو بھی لے لیا سالیٹ ویس منیجمنٹ کو لے لیا کراچی ڈیولیپنٹ اٹھارٹی جی کراچی ڈیولیپنٹ اٹھارٹی کو سین گورنڈنگ اٹھارٹی کر دی وہ سارے ادارے تباہ کرتے کے لیے جا رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے اسمبلہ نہیں سالیٹ ویس منیجمنٹ اب ہم اس کو دینا چاہ رہے ہیں لوکل بارڈی لوکل گورنمنٹ کو کیسے کیوں آپ نے جب تباہ برباد کر دیا پورا شہر کراچی کو پسماندہ شہر بنا دیا کچھے کے کنڈی بنا دی کوئی فتبار سلامت نہیں ہے کوئی سیویٹ کی لائن سلامت نہیں ہے ہر جگہ سیویٹ سوائے چند سڑکوں کے شارعہ فیصل اور چند روڈز اٹھا لیں تو اس کے علاوہ دا پورا کراچی شہر پسماندہ شہر بنا ہوا ہے تو سب کیا حل کیا سمجھتے ہیں آپ کی حمومت کیا وہ کر سکتے ہیں پروٹسٹ سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتے ہیں دیکھیں پروٹسٹ کا بلکل آپ سے ہی کہہ رہا ہے پروٹسٹ ہمیں کرنے کے ضرورت بھی نہیں ہوگی اگر یہ پانی دے رہا ہوتا ہے یا سیجر کر رہا ہوتا ہے لوگ خود نکلیں گے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پرگرام میں اگر یہ پانی کے مسئلے سیویٹ کے مسئلے حل نہیں ہوئے یا وارٹر رائٹس ہوں گے اور بہت جیلد ہوں گے میں کیونکہ اپنے حلقے میں ہوں یہ معلوم ہے کہ جبکہ ہمارا تو سر بلکل یہی کہنا متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا بھی ہے کراچی پریس کلاب پہ باقاعدہ بلکل صحیح کہنا اور اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب کراچی کے پانی کا مسئلہ جو نا وہ ایوانوں میں حل نہیں ہو سکتا اس کے لئے کارکنوں سے تیارہ نکلی کہا گیا اور یہ کہا گیا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے لوگ خود نکلیں گے میں نے جس کوئی کمبائنڈ سٹریڈیجن کیوں نہیں بنائی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ہم بھی کراچی کے سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پیچ پہ ہیں اور جو ایشوز کراچی کے ہیں اس کے پر میں نہیں سمجھا کہا ایمکی ایم اور پی ٹی آئی الگ ہوگی ہاں پیٹس پارٹی ضرور الگ ہوگی ہم سب ایک ہی پیچ پہ ہیں ہمیں پانی چاہیے ہمیں سیورج چاہیے ہمیں یہاں انفرسٹرکچر چاہیے یہاں ہمیں بسے چاہیے یہاں ہمیں مختلف ہائی ویس اور ہم مانگ کہہ رہے ہیں تو کس نہیں مانگ دے نا اور کراچی شہر نائنٹی ایٹ پرسن ریونیو دیتا ہے سندھ گورمنٹ کو کیا سندھ کے اندوروں نے جو شہر ہیں وہاں پہ بزنس نہیں ہوتا وہاں ریسٹوران نہیں ہے وہاں پالا نہیں ہے وہاں پہ کلینکس نہیں ہے وہاں وکیل نہیں بیٹھے وہاں سے ریونیو تو جنرٹ نہیں ہوتا اسی طرح فیڈل کو وہ سیونٹی ایٹ سیونٹی پرسن فیڈل کو دیتا ہے جو فیڈل واپس سندھ کو کر رہی ہوتی ہے ایک ایسا شہر جو آپ کو کما کے دے رہا ہے اس شہر کے لیے تو سندھ گورمنٹ نے جو حشر کیا گیارہ سال ہوگے نا باروان سال شروع ہو رہا ہے ان کو تو یہ باروان سال شروع ہو گیا آجہ سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید سندھ کی بڑی شخصیات پہ کچھ گھیرہ تن کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی جو آپ کی پارٹی کی جانب سے جو بار بار دعوی کیا جاتے ہیں کہ سندھ میں انقریب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنائی جائے گی تو کیا اس پہ کوئی فورڈ بلوک کو ایکٹیویٹ کرنے کا کوئی کام چل رہا ہے آپ کی پارٹی کی جانب سے آج پرائمیسٹ نے بڑا کلیر کہا کہ کوئی گورنر راج کا کوئی پلان نہیں ہے نہیں سر فورڈ بلوک پاکستان بیورنر راج لگا دیں گے ہم کوئی غیر سے جمہوری کام نہیں کریں گے فورڈ بلوک تو خود بنتے ہی ہیں جب وہ مطمئن نہیں ہوں گے انہوں نے بھی اب آگے جا کے اپنے حلقوں میں جانا ہے جو حلقوں میں جاتے ہیں دیکھیں ساری دنیا ایک میڈیا کے ثور ان کے سب کے پاس پہنچ رہے ہیں لیکن بار بار بیان دیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ بہت جلد انقریب ہم سندھ میں حکومت بنائیں گے سندھ میں حکومت بنائیں گے صرف کوئی بیسس تو ہوگی نہ ہمیں تو کوئی ایک پریشنٹ اور ٹیلوگ کرنا ہے نا کہ اگر آپ عوام کی خدمت نہیں کریں گے آپ اپنے سندھ کی خدمت نہیں کریں گے تو بنے گا فورڈ بلاؤ گا بلکل بنے گا کیوں نہیں بنے گا جو ان کی ممبرز ہیں وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا اس سندھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ماں سوائے چند لوگوں کے جو لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک کا ان کا کرپشن ہی کرپشن ہے نا آپ دیکھیں پچھلے بجٹ میں جو ان کے الوکیٹ کیا تھا اگر سندھ میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جو سندھ کی بڑی شخصیات ہیں ان کی کچھ آنے والے وقتوں میں کوئی گرفتاریاں متوقع ہیں دیکھیں یہ تو عدالت کا معاملات ہے نیپ کے عدالت کے اور جو ریفرنسز فائل ہوئے ہیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے مزید انویسٹیگیشن کے تو وہ تو ہوگا اس میں حکومت کا یا ہماری خواہش کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کافی انفلوینس رہتا ہے ان اعتصاف کے معاملات میں میری نالیج میں ایسا کچھ نہیں ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں خاص طور پر صرف جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں اس سے دیکھیں نا یہ ویڈیو جو آپ بات کر رہے ہیں ارشد ملک صاحب کی صرف میں تو بالکل بھی ملک قیوم کا کیس آ گیا ان کی ریکارڈنگ آگئے جس پہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو ہمیشہ ججز کو خریدنے کی کوشش کی ہے یا عملہ کرنے کی کوشش کی ہے یہ بھی پہلی تو بات یہ سمجھیں نا یہ جو گیا ہے کون صاحب کہتے ہیں ان کے جو انگلینڈ میں ہے ناصر بٹ ناصر بٹ ان کے پرانے کارکون اور بہترین ان کے جو بڑا کرمینل آدمی اس کو تو پلانٹ کیا نا کس لیے کیا کیوں کیا پلانٹ آپ نے اس چیز پہ بات نہیں ہوتی کہ پہلا تو یہ ہونا کہ آپ نے پلانٹ گار تو اس کو وہاں بھیجا پرانی واقفیت بھی تھی اس کا فائدہ اٹھا ہے نا انہوں نے اور یہ پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورتی آپ جاتے سیدھے عدالت میں ابھی عدالت بھی کچھ نہیں کر سکتی جب تک آپ آریشنل ویڈیو نہیں دیں گے اور جو آدمی جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ آجائے پہلے پیزنٹ ہو جائے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے پریمیسٹ نے بہت کٹیگوری کر دیا اس چیز کا اور یہ پرانی ویڈیو تھی ایک سال پہلے یا پتہ ہی آٹھ مہینے پہلے لے آتے پہلے اچھا تو یعنی کہ مطلب اس میں پاکستان تحریکی انصاف کا اس اعتصاب کے پروسس سے لیکن صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید کیسز بھی بنائے جائیں گے اب تک تو وہ کیسز چلائے جا رہے ہیں جو کہ پچھلی حکومتوں میں بنائے گئے تھے پریمیسٹر بہت کلیر ہیں انہوں نے صاف کہا ہے کہ کوئی بھی آدمی جس نے اس ملک کو لوٹا ہے اس ملک کو خراب کیا ہے یہاں صرف کرپشن کی ہے اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے ہمارے پاس کام ادارے کریں گے ہمدردی ہمارے پاس نہیں ہے وہ یہ کرتے ہیں اچھا چلیں صرف آپ سے مزید گفتوک کریں گے کیونکہ ابھی اور بھی موضوعات پر آپ سے گفتوک کرنی چھوٹا سا ایک وقفہ لینا چاہیں گے وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے دو تناہذر ہوں گے کہیں نہ جائے گا دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر جی ناظرین ملکم دا آگے ایک دوبارہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے ایک نیجی ٹی وی چینل کے نیوز آنکر مرید عباس کے حوالے سے جن کے قتل کا معاملہ اس وقت اس کی تحقیقات جاری ہیں اور خاص طور پر کل جس طرح سے اس واقعے نے ڈرامائی صورتحال اختیار کی جب مرید عباس اور خضر حیات کو قتل کرنے والا یعنی ان کا قاتل جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی فلیٹ میں گولی مار لیتا ہے جو کہ پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ خودکشی کی ناکام کوشش کی گئی جس کے بعد قاتل کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہسپیلل منتقل کیا گیا اب عاطف زمان نے کہ مرید عباس اور خضر کی جانب سے کافی دھمکیاں دی جا رہی تھی پیسے واپس لینے کے لیے بات کی جا رہی تھی جس سے تنگ آ کر پھر عاطف زمان نے یہ فیصلہ کیا کہ یا تو مرید عباس کی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا جائے اور باقاعدہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو آج مختلف ٹی وی چینلز پر ہمارے ٹی وی چینلز سے بھی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عاطف زمان ہاتھ میں پسٹول لے کے وہ باقاعدہ اس فلیٹ یا جو اپارٹمنٹ ہے جہاں آفس قائم تھا وہاں گیا وہاں سے ایک شخص فرار ہونے میں بھی کامیاب ہوا جس کا نام عمر ریحان جو کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ شخص اپنی جان بچا کے بھاگنے میں کامیاب ہوا اور پھر دراصل عمر ریحان نے جو ہے وہ تمام لوگوں کو متعلق کیا اسی والے سے مبتو کرنا چاہیں گے ہمارے نمائند زلفقار پیرزادہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم زلفقار پیرزادہ آپ میری آواز سن سکتے ہیں ملکل والی سلام دکٹر اچھا بتائیے گا مجھے کہ یہ اینکر پرسن مرید عباس کے قتل کا جو مقدمہ ہے یہ اہلیہ زارہ باس کی مدیعت میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے اور ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے سرکار کی مدیعت میں جو کہ خودکشی کی جو ناکام کوشش کی گئی اس کے حوالے سے مقدمہ درج کیا گیا ہے کیا پیشرفت کیا ہے عاطف زمان کے بیان کے بعد کیا لیڈ ملی ہے پولیس نے کیا کوئی اور گرفتاریاں کیے گرفتاریاں تو اس حوالے سے ابھی تک نہیں ہوئی آتیز زمان کے سلطے ایک دچہ اس سے آج ملنے کے لیے آئے اس کے علاوہ کوئی اور اس کے گھر سے کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا البتہ پولیس کی انویسٹیگیشن کی جو ہائی لیویل کی ٹیم ہے اس نے آج دو دفعہ عاطف زمان سے باتشید کرنے کی کوشش کی ہے مگر اس لیے تکیلی جیسے کہ ان کو ضرورت بھی وہ نہیں کر سکے اب تک جو پولیس اوپیشن سے ہماری بات ہوئی اس میں جو انویسٹیگیشن ہے ساؤ تاریخ دارے جو اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر انویسٹیگیشن کے افترانے ان کا ہی کہنا ہے کہ تاریخ دارے جو اس کے جو بات اندر کہنا ہے کہ اس کے اندر آتیس زمان کے پاس ٹورٹل جو انویسٹی ٹورٹل میڈیا کے مطلب کے انکر پرسن سے کچھ میڈیا کے گروپ کے دیگر لوگ جس کے اندر پروڈیسر وغیرہ شامل ہیں تو وہ تعداد اب تک جو ان کے پاس انویسٹیگی تعداد آئی ہے وہ تقریباً دس کی قریب انکر پرسن ہے اس کی قریب پچاس سے ساٹھ افراد جن کا تعلق میڈیا کے دیگر گروپ ان کو لوگوں کی انویسٹیگی ہے اور انویسٹیگی کوئی چھوٹی نہیں ہے اس کے اندر پاچ کروڑ سے انویسٹیگی ہے اور کم سے کم پچاس لاکھ چالیس لاکھ سکی انویسٹیگی ہے پیرزادہ ایک ٹوٹل حجم کیا ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں کتنی ٹوٹل انویسٹیگی کا ماملہ ہے اس کاروبار کا حجم کتنا تھا اگر ہم کروڑوں میں بات کریں تو کروڑوں میں نہیں ہے یہ دائی تین عرب سے اوپر جا رہا ہے معاملہ اس تمام صورت حال کے اندر دو سو دائی سو کلور کا مسئلہ ہے اب اس کے اندر پولیس کے پاس ابھی ٹوٹل فیجر تو نہیں آئے آج پولیس نے کچھ انکر پرسن کے بھی بیانات کلم بن کیے ہیں اب پولیس انویسٹیگیشن افتران ان کا ہی کہنا ہے کہ جب یہ پولیس اپنی تفسیز کر رہی ہے تو اس سے بعد پہلے تو یہ معلومات ان سے کی جاری ہے کہ آیا ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی رقمیں کوئی چھوڑی رقم نہیں ہے پانچ کروڑ ہے یا چالیس کروڑ ہے یا دس لاکھ ہے پانچ لاکھ ہے کم سے کم کا انویسٹمنٹ پانچ لاکھ کا رکھا گیا تھا مگر جس نے بھی انویسٹ کیا وہ پینٹس لاکھ چالیس لاکھ کی انویسٹمنٹ کی تو یہ انویسٹمنٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی نکھت پڑا جسے کاغذی کاروائی ہم لوگ کہتے ہیں کہ پولیس کے پاس آئیں اچھا اس میں پیرزادہ جو تائرزاریجو کی جانب سے جو بیان سامنے آیا انہوں نے تو اب تک بیس کروڑ کی بات کی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈھائی تین سو کروڑ کا معاملہ ہے تو اب تک جو افیشل بیان آیا ہے اس میں تو بیس بائیس کروڑ روپے کی بات کی گئی ہے نہیں دیکھیں اب تب ابھی آتیز زمان کا پورا کفتیلی بیان ریکارڈ نہیں ہوا آتیز زمان میں جو ہے نا وہ ابھی صرف تین سے چار لوگوں کے نام دیئے جو اس کو پریشرائز کر رہے تھے پیسوں کے لیے تو ان کا معاملہ جو ہے وہ بیس کروڑ کا آ رہا ہے صحیح ہے جس میں مرید اپاس کی ہے اس کے علاوہ دیگر فیضر حیات مر گیا جو کہ ٹرانسپورٹر تھا صحیح ہے اب اس کے علاوہ دیگر جو اینکر تھے جو کہ پارج ان کے بیانات کلمبن کل بھی انگیسٹیگیشن کی تھی ان کے پاس گئی تھی آج تقریباً چھے کے قریب اینکر پرسن کے بیانات کلمبن کل بھی انگیسٹیگیشن والوں نے ان کے دفاتر جا کر یا کسی کو بلایا ہے کسی کے پاس گئے ہیں یہ مجھے بتائیے گا زنفقار پیرزادہ کہ یہ جو فوٹیج آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے جو سی سی ٹی وی فوٹیج اس امارت کی ہے جہاں یہ آفس قائم تھا جہاں مرید اباس کو گولیاں ماری گئیں بے دردی سے یہاں جو آتف زمان کے ساتھ جو دوسرا شخص سفید قمیس شلوار میں ملبوس ہے تو کیا یہی خزر حیات تھا اس کی شکل تو کافی ویسے ہی داڑی نظر آ رہی ہے ویسے ہی بال نظر آ رہے ہیں کیونکہ پہلے یہ بیان آیا تھا کہ خزر حیات کو پہلے مارا گیا اور اس کے بعد مرید اباس کو گولیاں ماری گئیں لیکن بعد میں یہ بیان سامنے آیا کہ پہلے مرید اباس کو گولیاں ماری گئیں اس کے بعد باہر سڑک کے اوپر خزر حیات کو گولیاں ماری گئیں تو کیا یہ دوسرا شخص جو آتف زمان کے ساتھ تھا پولیس کا اس بارے میں کچھ کہنا ہے کہ یہ دوسرا شخص کون تھا کیونکہ تو بغدہ پلانڈ مرڈر لگتا ہے مرید اباس کا دیکھیں بلکل پہلے گولی جو ہے وہ مرید اباس کو ماری ہے اس کے بعد سیکنڈ جو آٹیم آتف نے کیا وہ خزر کے اوپر کیا ہے اب وہاں سے جو موقع سے فرار ہونے والا ایک آدمی ہے اس کے نام تو عمر ریحان کا آ رہا ہے صحیح ہے کہ عمر ریحان جو ہے وہ دیکھا انہوں نے اس کے علاوہ دیگر اپارٹمنٹ کی لوگوں نے دیکھا وہ وہاں سے چلے جائے ایک نام اور ہے جس نے اس کا بھائی ہے آتف زمان کا بھائی آدنان جس نے اس کیلئے پلاننگ میں صرف پاتھ دیا پولیس انویسٹیویشن کے افتران تر کہنا ہے کہ آتف زمان نے اس پورے کام کے اندر پلاننگ اپنے بھائی آدنان کے ساتھ ملکر کی ہے کہ ان ان لوگوں کا جو ہے وہ کام تمام کرنا ہے اب پولیس آدنان کی بھی تلاش کر رہی ہے مگر آدنان کی تلاش پولیس سے سارے ہیں اپنے مطلب ہے کہ جتنے وسائل استعمال کر سکی کر رہی ہے اور بہت جلد پولیس کا کہنا ہے کہ ہم اس کو آدنان پر بھی گرفتار کر لیں گے مگر اس تمام جی دوپر جی دلپیقر اچھا تو اس تمام کیس کے اندر پولیس جو ابھی بھی پاوکتن پاوکتن تھوڑے تھوڑے وقت کے ساتھ کوشش کر رہی ہے کہ آتیس زمان سے بات کیس ہو سکے آتیس زمان کی حالت فترے سے بہتر ہے مگر ریکوبری میں ٹائم لگے گا تھوڑا سا پولیس کوئی کہنا ہے تو اس کا ہی کوشش ہے کہ دو سے تین دن کے اندر اندر آتیس زمان کا پولی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آز الفقار پیرزادہ کہ میڈیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کن آنکرز یا کن شخصیات کا نام آتا ہے کوئی نام آپ لینا چاہیں گے دیکھیں دکٹر بگر میں نام تو ابھی لے لوں نام تو سب کے آگئے ہیں مگر لینا مناسب نہیں ہوگا چونکہ پھر بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ معاملات رہائیں گے جو اتنی بڑی رقم ان کے بعد جیسے آئی اور جیسے پولیس بھی جو ہے وہ ان کے آئی محسات انداز میں کیونکہ وہ کل ہم نے جنا اس کے لیے بار مردہ خانے نے بھی یہ صورتحال دے تھی کہ بہت سارے انکر پرسن آئے ہوئے تھے مگر وہ ان کو مرید عباس کی جانباس ہونے کا خوف نہیں تھا ان کو صرف اپنی رقوم کی فکر تھی اور وہ اپنی گاڑیوں میں موجود تھے تو یہ تمام رقم کا حساب دینا چیز ابھی تو اتنی سختی شو جائے گی تو اس کے بعد ان کو یہ حساب دینا پڑے گا کہ اتنی بڑی باری رقوم انہوں نے حاصل کس طرح سے کی اور کس طرح سے یہ پیسہ آیا اتنی بڑی رقوم پھر ایک شخص کے کہنے پر کیسے دوسری جگہ انویسٹ کر دی تو یہ بڑا توالیہ نشان ہے تمام معاملات کے انہوں نے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا ناظرین آپ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا وہ عوامل تھے جن کی وجہ سے ایک تو اتنی بڑی انویسمنٹ دوسرے صرف زبانی طور پر یعنی وربل یہ تمام انویسمنٹ کی گئی کوئی لکھت پڑت موجود نہیں تھی کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ یا کانٹرائٹ موجود نہیں ہے اب آیا پولیس ایک طرف تو یہ قتل کا مقدمہ ہے جس میں انویسٹیکیشنز کی جائیں گی کہ کس نے گولی چلائی کیا محرکات تھے جن کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آئے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں کچھ خاص تحقیقات کی ضرورت ہے یعنی یہ جو تمام پیسے جو لگائے گئے تھے اس کا حجم کتنا تھا والیوم کتنا تھا اس پیسے کا کس کام میں استعمال ہوتے تھے ٹائر کا ایک طرف کہا جاتا ہے کاروبار تھا دوسری جنب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹائر کی سمگلنگ کی جاتی تھی یعنی باہر سے جو افغان ٹریٹ کے ذریعے یا چمن کے راستے جو ٹائرز آتے ہیں ان کو بقیدہ کراچی علاقے یہاں پہ ہیوی ڈیوٹی ٹائرز جو ہیں وہ بیچے جاتے تھے اور اس کے بعد پھر اس پیزنس سے پیسہ نکال کے بقیدہ ایک ریٹ آف ریٹرن بھی تھا کیونکہ دیا جاتا تھا لیکن حالات خراب ہونے کے باعث کیونکہ کراچی یا پاکستان ملک کے جو معاشی حالاتیں وہ خراب ہوتے تو اب جو ریٹ آف ریٹرن تھا یا پیسوں کا ریٹرن جو ہے وہ رک گیا تھا بہرحال ہمارے ساتھ آفتاب صدیقی صاحب بھی موجود ہیں سر آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کے واقعات جب ہی رنما ہوتے ہیں جب لوگوں میں انسیکیورٹی ہوتی ہے جوب انسیکیورٹی ہوتی ہے معاشی حالات خراب ہوتے ہیں کاروبار نہیں نظر آ رہا ہوتا تو پھر ایسے لوگ ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو نو سرباز ہوتے ہیں یا جو لوگوں کا پیسہ ہتیا کے بھاگنا چاہتے ہیں جیسے عاطف زمان قسم کے لوگ ہیں جن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سبز باغ دکھا کے پیسے ہتیائے جائیں ایک دو مہینے تک ان کو ایک اچھا ریٹ آف ریٹرن بھی دیا جائے جو کہ بینکوں سے بہت زیادہ ہو کمپنیز سے بہت زیادہ ہو کسی بھی کاروبار سے زیادہ ہو اور اس کے بعد دو تین مہینے کے بعد ان کی رقم جو ہے وہ کھا لی جائے کیا کہتے ہیں سر آپ سب ہر وہ بزنس جس میں ایب نورمل گروت ہو یا ایب نورمل انکم ہو وہ سسٹینیوبل تو ہوتا ہی نہیں ہے اس سے پہلے بھی کراچی شہر میں کئی بزنسز ایسے آئے وہ بھاگ گئے ایک تو یہ دیکھتا ہے انویسمنٹ کمپنیز تھی سمت دادہ بھائی دوسرا یہ کہ جوب انسیکیورٹی کیسے ہو سکتی اتنی بڑی بڑی انویسمنٹ ابھی سامنے میں نے آپ کے رپورٹہ کی جو بات چیز سنی ہے کہ دھائی سو کروڑ روپے کی انویسمنٹ لوگوں نے کی ہے تو یہ انسیکیورٹی تو نہیں ہے وہ تو نہ بینک میں رکھنا چاہتے تھے نہ آفشل بزنس کرنا چاہتے تھے وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ اللیگل سر میڈیا کے جو حالات چل رہے تھے تو اس میں جوب سیکیورٹی نہیں رہی تھی اور مختلف چینلز بند ہوئے جس نیجی ٹی وی چینلز سے بڑی انویسمنٹ ڈائی سو کروڑ روپے کی انویسمنٹ تو ہلا فر لاٹ سر بہت سارے لوگ بھی انویسمنٹ ہیں اس میں یہ کیونکہ میڈیا پرسنس کے علاوہ عام لوگ بھی اس میں انویسمنٹ ہیں اصل چیز یہ ہے کہ اپنومل گروت کا جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے اپنومل جو بھی انکم ہوگی سسٹینڈبل نہیں ہوگی اجیسر افسوسناک واقع ہے تھوڑی سیم بات کرنا چاہیں کہ مرتضی وحاب کے بیان کے حوالے سے مشیر اطلاعات سند مرتضی وحاب نے عمران خان کو اپنا وعدہ یاد دلا اور یہ کہا ہے کہ وزیراعظم صاحب کراچی پیکج کا وعدہ وفا کریں ایک سو باسٹر روپے کا کراچی پیکج اہلے کراچی کے لیے جو ہے وہ سبز باق ثابت ہوا کراچی کا گرین لائن منصوبہ بھی آہ وزیراعظم کی راہ تک رہا ہے سر گرین لائن کے بارے میں بڑی بات ہی کی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اب شاید اور ان لائن منصوبہ جو ہے نا وہ سندوکومت جلدی کمپلیٹ کر لے یا ساتھ ساتھ اس کو چلایا جائے جو بسیں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی وفا نہیں ہوا اور آہ گرین لائن منصوبہ آہ بہت آہ یعنی مستقبل قریب میں لگتا نہیں ہے کہ یہ مکمل ہو پائے گا کیا کہتے ہیں آپ جو اوریجنل اس کا روٹ تھا وہ سرجانی سے لے کے اور نشتر پاک تھا وہ تو بند گیا ہے اب نشتر پاک سے لے کے اور تاور تک کا ایڈیشنل روٹ یہ آ رہا ہے جس کے لئے فیڈل فنڈنگ بھی کریے دوسری ہے کہ سرجانی سے پہلے ایک تین کلومیٹر کا ایک ایسا روٹ تھا جس کو سندھ گورنمنٹ نے کر کے دینا تھا جو آج تک نہیں ہوا فیڈل نے اپنی فنڈنگ بھی کر دی ہے اور اس کی جو اوریجنلی جو کانٹیکٹ تھا اس میں بسیس کی ٹرانسپورٹ کے ایڈیشمنٹ سندھ گورنمنٹ کے ذمہ تھی اور آپریشن سندھ گورنمنٹ کے ذمہ تھا جب ہم نے ابھی پچھلے سال یہ ان سے بات کی اکٹوبر نومبر میں تو ان کی تو کوئی تیاری نہیں تھی پھر پرائیم ایسٹر نے کہا ہم نے ان سے ریکویرس کی کہ یہ ہم کر دیتے ہیں فیڈل کر دیتی تو فیڈل اب ٹرانسپورٹ بھی دے رہی ہے اور آپریٹر کا بھی انتظام کر رہی ہے اب جو کیونکہ روٹ وغیرہ جو ایڈجسٹ ہونے کے بعد یہ انشاءاللہ مارچ اگلے سال مارچ تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ویسے تو دیت اس کی اس سالی ختم ہونی ہے تو انشاءاللہ یہ اگلے مارچ تک یہ توٹھا گا اگلے سال مارچ تک آپ سمجھتے ہیں کہ کمپلیٹ ہو جائے گا جی بالکل آجا سر کراچی کے جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والا وافت آباد اور کچھ اور لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی آج حسن بخشی جو آباد کی چیرمین ہے ان کی سربراہی میں سر کوئی پوزیٹیو بات ہوئی ہے کراچی میں تعمیرات کے حوالے سے پروجیکٹ کے حوالے سے آباد نے اپنے کچھ کنسنٹ شو کیے تھے ہائٹ ہائی رائزز کے لیے اس میں سیویل ایویشن کی انوالمنٹ تھی تو پروجیکٹ نے فورا انسٹرکشن کی کہ دیکھیں کہ اگر سیویل ایویشن کا کوئی ایشو نہیں ہے تو ہائی رائزز کے حوالے تھی تھی کچھ ان کا تھا سیمنٹ اینڈ سٹیل کی جو پرائزز ہیں اور جو کارٹیل بنا ہوا ہے وہ کارٹیل نہیں ہونا چاہیے اس قسم کی کچھ چیزیں ان کی تھی پوزیٹیو چیزیں تھی پروجیکٹ نے اور ہمارے جو فائننشل ٹیم پوری وہاں پہ موجود تھی حماد عزر صاحب تھے اور شبہ زیدی اور گورنرز اسٹیٹ بینک اور افیش شیخ صاحب وہ برد اچھی میٹین ہوئی ہماری اس لیہاں سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ تعمیرات کے بزنس میں کوئی بہتری آئی گی کوئی اس میں مزید کنگی سر لوگ اب جو انویسمنٹ تعمیرات میں کی جاتی تھی وہ اب ڈالرز میں کی جاتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں اور اگر ڈالر میں ہم انویسمنٹ کریں گے تو ہم اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کریں گے پہلے ہی ہمارے پاس جو ڈیفیسٹ ہے انیس بلین کا تھا لاسٹ یہاں جو اس وقت اب تھرٹین بلین کا رہ گیا ہے اب تھرٹین بلین ڈالر تو ہمیں چاہیے ہیں وہ پہلے آرٹیفیشلی طریقے سے اسٹیٹ بلین کے طور پمپ ان کیا جاتا تھا مارکٹ میں اب تو وہ چیز نہیں ہوگی اس سے ہمارے ریزر بھی کم ہو جاتے تھے تو اس دفعہ اب الحمدللہ ریزر ہمارے بہت بہتر ہو گئے ہیں سر لاسٹ کوششن سر بھی جاننا چاہوں گا کہ مزید اور کتنا وقت ہے جو مزید سخت جسے کہنا چاہیے ہارٹ ٹائمز مزید اور پاکستان کتنے دن ان ہارٹ ٹائمز میں رہے گا جتنی ہماری پولیسیز تھی فانینشل پولیسیز تھی ٹیکس کے حوالے سے تھی سب اپ ایمپلیمنٹ اناؤنس ہو گئی اور ایمپلیمنٹیشن کی رب جا رہا ہے تو انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ سال میں یہ سارا ہم اس کرائیسس سے نکلیں گے ملک کی جو تعمیر ہوتی ہیں بڑی اتنی آسان نہیں ہوتی ہیں لوگ ملک کو ترستے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا مگر اس ملکہ ہم نے عزت نہیں کی اس کا جو جائز حق بنتا ہے تو ہم نے کیا نہیں ہے اب ہمارے پاس ایک ایسا پرائمسٹر آیا ہے جو ان تمام چیزوں سے نکال کے لے جائے گا وہ خان صاحب نے پہلے بھی اناؤنس کیا تھا دو سے دھائیس سال تکلیف دے ہیں اس کے بعد ایکانومی سیٹ ہو جائے گی اور پھر ہماری اب جو نا اگلے ایک دو مینے سے ایکانومی ٹیک آف کرے گی انشاءاللہ بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے ناظرین اب یہ وقت بتائے گا کہ آیا پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسیز ہیں وہ کس قدر کارگر ثابت ہوتی ہیں پاکستان جو معاشی بہران سے اس وقت گزر رہا ہے اس سے نکلنے میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے ڈالر کی جو ایک قیمت ہے اسے کس طرح سے کنٹرول کیا آتا ہے روپے کی قدر میں کس طرح نے اضافہ کیا ہے بہرحال ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت تب اپنے اختتام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ